وہ مدہنت کا شکار ہیں وہ بغیرتی کا شکار ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑی ہی نہیں اور وہ جن کو نام محاد علماء اور پیل اور جگالڑی کہا جاتا ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کی سنت کہتے بھی سے ہے اگر حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کرتا پہنا سنت ہے یہاں مسواق لٹتانا سنت ہے یہ کرتا پہنا سنت ہے یہاں مسواق لٹتانا سنت ہے حضور کی باقی سنتوں پر عمل کرنا سنت ہے تو حضور نے خود کعب بن اشرف کو قتل کروایا یہ بھی حضور کی سنت ہے ساری حضور کی سنتیں ہیں وہاں صرف اس باتوں کی سنتوں میں لگے ہوئے ہیں اس باتوں کی فرائض سر رک جاندہی میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ اللہ کی سنت بھی ہے اس کا پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جتھے لپن اٹھے بڑھ کے راہ میں دے جاؤں لیکن مسترکھوئنے ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ کردوئنے مزاج خان کاہی میں آج امت مسلمہ کے وہ نوجوان وہ بھارت کے نوجوان مسلمان جنہوں کو جناب پیری کے نام پر فقیری کے نام پر جناب تبلیغ کے نام پر دعوت کے نام پر فراغ کے نام پر آج بنایا گیا آج ان کے سب کے سر پرہ مو چھپا کر کسی کی جڑوت نہیں کہ اس مستاخ رسول کے خلاف پتوہ جاری کر سکے لیکن ایک پاکستان کی سرزمین سے اٹھنے والی آواز دے اور اتنا پیدا کر دیا ہے کہ آج وہ ناپور ہو وہ بھیلی ہو وہ ایڈیا کی کوئی سڑک ہو وہاں پر بھی کھڑے ہو کہ کہہ رہے ہیں کہ من سبہ نبیشہ سبہ نبیشہ اور نیول مسلمان جب تک یہ ماں ہیں آپ سعید جیسے ریدان پیدا کریں گی جب تک یہ ماں ہیں آپ سعید جیسے ریدان پیدا کریں گی جب تک یہ ماں ہیں آپ سعید جیسے ریدان پیدا کریں گی جب تک یہ ماں ہیں اگر عشق سوینڈیا ستارے پر بھی چڑھ کر بہت جائے یہ رجاب کھینچ کر واپس عمت کے دلوں میں راب دیں گے